کسی میں سے بھی میر رسول اللہی اس کے رسولوں کے درمیان ہم کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے یعنی جیسے یہودی تفریق کرتے ہیں کہ حسد موسیٰ علیہ السلام تک ایمان لے آئے اور بعد والے انبیاء علیہ السلام کا انکار کر دیا یا جیسے عیسائی تفریق کرتے ہیں کہ سرے سے حسد عیسیٰ علیہ السلام کو رسولی نہیں مانتے وہ تو کچھ اور مانتے ہیں اور ان سے جو پہلے انبیاء علیہ السلام تھے ان کی نبوت کے قائل ہیں مگر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور اکدس صلی اللہ علیہ السلام جو آئے ہیں ان کی نبوت کے وہ قائل نہیں ہیں لا نفرق بین آہدن من رسولی ہمارا مسئلہ ایسا نہیں ہم ہرگز تفریق نہیں کرتے بین آہدن من رسولی اس کے رسولوں میں سے کسی کے بھی درمیان علیہ السلام یہ آہدن کا جو لفظ ہے نا اگر آپ اس کا ترجمہ کریں دکشنری وائز تو پھر کیا ہوگا کہ ہم تفریق نہیں کرتے ایک رسول میں بھی میر رسولی اس کے رسولوں میں سے ایک میں بھی آہد تو ایک کو کہیں گے لیکن یہ معنوی اعتبار سے جمع ہے اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ کسی کے بھی درمیان تو کسی کا لفظ اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے سب کے لیے کہ کسی ایک کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے ایمان لانے کے اعتبار سے لیکن ہم تفریق کرتے ہیں کس طرح اس اعتبار سے کہ کون سب سے بلند و بالا تھا برطر تھا اور کون ان سے کم تھے جیسے کہ اس بارے کی پہلی آیت میں آنا کہ تلک الرسل فضلنا بادہم علا باز یہ رسولوں کی جماعت تھی ہم نے کچھ کو کچھ پر ترجیح دی علیہ السلام تو وہ الگ چیز ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقینا سید الانبیاء والمرسلین تھے علیہ السلام لیکن یہ کہ ہم کسی کا انکار کر دیں ایسے نہیں رسالت جس جس کو اللہ نے دی ہیں ہم مانتے ہیں اور اس چیز کو بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آخری رسول آخری نبی وَقَالُو اور یوں کہا اس طرح کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں ساری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے جو اللہ نے ان پہ نازل کی اور اہل ایمان بھی ایمان لائے اور سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر لَا نُفَرْرِقُ بَيْنَ عَدِمِ الرَّسُّلِهِ اور ہم ہرگز تفریق نہیں کرتے ان کے سارے رسولوں کے درمیان کسی ایک کی بھی رسالت کے نہ ہونے کہ ہم قائد نہیں ہم سب کو مانتے ہیں وَقَالُو اور پھر انہوں نے کہا سمعنا اے پر اردگار ہم نے سنا اور ہم نے اسے قبول کیا یہ ہے وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ایسے ہی جیسے انہوں نے کہا تھا کہ تم یوں اللہ سے عرض کرو گھوراؤ نہیں ایسے نہ ہو جانا جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا اور نے کہا تھا کہ سمعنا با سعینا ہم نے اللہ کی بات سنی اور نہیں مانتے سمعنا اے پر اردگار ہم نے سنی اس کو قبول کر وَعَتَعَنَا اور اللہ ہم نے آپ کی بات مان لی آپ اگر ان چیزوں کا بھی مواخضہ کریں جو ہمارے دل میں ہیں اور زبان پہ نہیں آتی اللہ ہم اس میں بھی آپ کی بات مانتے ہیں آپ کا حق بنتا ہے تو احکم الحاکمین ہے تو مالک ہے جیسے تو چاہے کرے غفرانک ربنا لیکن اے اللہ مغفرت چاہتے ہیں ربنا اے پر اردگار جو کچھ بھی دل میں ہے اور جو کچھ زبانوں پہ ہے سب کے لئے معافی چاہتے ہیں معافی مانتے ہیں غفرانک تیری مغفرت یعنی تجھ سے مغفرت طلب نہ غفرانک اے اللہ ہم طلب کرتے ہیں اس سے کہ تمہیں معاف فرما دے ربنا اے ہمارے پر اردگار وَعِلَيْكَ الْمَصِیِرِ اور اللہ تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے وَعِلَيْكَ الْمَصِیرِ ٹھکانا تیرے ہی پاس ہے جانا تو تیرے ہی حضور میں ہے حاضر تیرے پاس ہونا ہے لیکن جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ یہ کہ تمہیں معاف کرتے ہیں لَا يُكَلِّفُ اللَّهِ اور لوگوں اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مقلف نہیں ٹھہراتا نفسا کسی بھی جان کو اللہ وساہا مگر اتنا ہی جتنا اس کی جان برداشت کر سکے جتنا وہ سہ سکے یہ ہے اصول کہ جہاں بھی انسانوں کے لئے تنگی آگئی شریعت نے کہا اس کو اجازت دے دو اور جہاں انسانوں کے لئے آسانی آگئی شریعت نے کہا اس پہ زیادہ ذمہ داری کر دو لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی جتنی وہ برداشت کر سکے وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے تیمم بھی نہیں کر سکتا وضو بھی نہیں کر سکتا دونوں کے بغیر نماز پڑھ لے روزہ ہے نہیں رکھ سکتی خواتین کسی حالت کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے گزر جائے رمضان پھر روزے رکھ لیں رمضان کے بعد بھی تھوڑے دن آئیں چھوٹے دن آئیں اس میں رکھ لیں اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کر سکتے ہو کرو نہیں کر سکتے کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے اللہ کا فضل بہت ہے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَاحَا اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے جتنی انسان اٹھا سکتا ہے لَهَا مَا قَسَبَت اور انسان کے لیے وہ ہے نیکی کا عمل جو اس نے کیا ہے اس کا کریڈٹ اس کا نفع اسے پہنچے گا خرچ کرتا رہا ہے ہمارے راستے میں ہم اس کا نفع اسے دیں گے ہمارے راستے میں محنت کرتا رہا ہے ہم اس کا نفع اسے دیں گے بہت سے لوگ جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں کبھی کبھی مایوسی تاری ہو جاتی ہے کہ اللہ کے لیے کام اتنا عرصہ اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلا ہماری خواہشات کے مطابق کچھ ایسی چیزیں نہیں ہوئیں کیا اتنے عرصے سے دعا مانگ رہے ہیں کچھ چیزیں کسی نے کہانی لکھی اور اس نے کہا کہ ایک کوئی اٹلی سے چلا وہ سنگر تھا عیسائی تھا گانے والا تھا تو جب وہ واپس آیا کئی سال کے بعد تو وہ ٹرین یا جس چیز میں واپس آیا تھا بھرا ہوا تھا تحفے تحائف یہ سب چیزیں اور ایک پادری بھی نکلا اور وہ واپس آیا تو خالی تھا تو اس نے شکایت کی کہ اتنا کچھ آپ نے اسے دیا ہے اور دیکھیں یہ سنگر کیا کیا چیزیں لے کے آ رہا ہے اور ہمیں کچھ نہیں ملا ہم رہ گئے تو اسے جواب دیا گیا کہ یہ اپنے گھر پہنچ گیا ہے اس لیے اسے سب کچھ دیا ہے اور جس دن تو اپنے گھر پہنچ جائے گا وہاں تمہیں بھی اتنے ہی کچھ دے دیں گے اس سے زیادہ دے دیں گے تو یہی ہے کہ مومن انسان جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے محنت کرتا ہے ابھی وقت نہیں آیا لہامہ کا ثبت اللہ نے کہا ہے ہم اسے دیں گے جو کچھ کے اس نے کیا وَعَلَيْهَا اور اس جان پر پڑے گا وَبَال اس کا مقتصبت جو گناہ اس نے کی اپنے گناہوں کا خود ذمہ دار ہے اس سے استمباد کیا ہے فقہہ نے کہ ماں باپ کے گناہ کی وجہ سے اولاد کی پرسش نہیں ہے اولاد کی پکڑ نہیں ہے اور اسی طرح کسی نے بھی کوئی گناہ کیا اور اس کے نتیجے میں اولاد ہوئی تو اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے اَوَعَلَيْهَا مقتصبت اس کے ذمہ جائے گی چیز جس نے اپنی جان کے لئے وَبَال حاصل کی ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کرے کوئی اور اور پکڑے کسی اور کو جو کروگے لَهَا مَا کا ثبت وَعَلَيْهَا مقتصبت اس کو کریڈٹ ملے گا اس نیکی کا اور اس کو وَبَال بھی ملے گا اس گناہ ربنا اے مارے پر ردیگار لَا تُعَاخِذْنَا اور اے اللہ مَتْ پَکَرْ اِنَّسِينَا اگر ہم بھول جائیں اَوْ اَخْتَأَنَا یا اللہ ہم غلطی کر بیٹھے جان بوجھ کے کچھ کر دیں پروردگار تو بھی نہ گرفت فرما اور اے اللہ اگر ہم بھول جائیں تو بھی نہ گرفت کر یعنی جو بھولے سے گناہ ہو گیا ہے اللہ اسے بھی معاف کر دے اور کیا اچھی تفسیر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کی انہوں نے اس آیت کو سورہ نساء کی ایک آیت آتی ہے اسے پڑھا اور انہوں نے کہا پروردگار جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے تجھے بھولی کے تو کرتا ہے وہ تجھے جانتا نہیں ہے اسی لئے تو گناہ کرتا ہے وگرنا تو کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا لَا تُعَخِذْنَا اِنَّسِيْنَا اللہ اگر ہم بھول جائیں تو ہمارا بھول آخذہ نہ کر پکڑ نہیں ہماری گرفت نہ فرما تو جتنے بھی گناہ کی ہیں تجھے بھولا کہ ہی تو کی ہیں تجھے اگر یاد رکھتے تو گناہ ہی کیوں کرتے نافرمانی کیوں کرتے اَوَخْتَعَنَا یا اللہ ہم کبھی جان بوجھ کے جو حرکت کر دی ہے اس سے بھی درگزر فرما اور پوچھ نہیں پرسش نہ ہو حساب نہ ہو ربنا اے پروردگار وَلَا تَعْمِلْ عَلَيْنَا اور ہم پر مت ڈال اسرن وہ بوجھ کما حملتہو جیسے کہ وہ بوتا جو پڑا تھا عَلَلَّذِينَا ان لوگوں پر مِن قَبْلِنَا جو ہم سے پہلے تھے جو ہم سے پہلے لوگ تھے جتنے مشکل احکامات ان کے لئے تھے اے پروردگار ہم پر اتنے مشکل احکامات کا نزول نہ ہو یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے ان کے ہاں نماز سوائی عبادتگاہ کے ہوتی نہیں تھی ان کے ہاں وضو اور یہ چیزیں سوائی پانی کے کوئی چیزی نہیں تھی اور اس طرح کے بہت سے حکم اے اللہ ان سے ہمیں نہ ہماری آزمائش نہ ہو خدایہ ہم سے وہ اٹھا لیں تو اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے لئے فرمایا کہ وہ خدا کی رحمت ہے اور آپ نے فرمایا چھے چیزیں ایسی ہیں جو مجھے دی گئیں اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو نہیں دی گئیں اور آپ نے فرمایا مال غنیمت یہ میرے لئے جائز قرار دیا گیا ہے میری امت کے لئے اور اس سے پہلے مال غنیمت جائز نہیں ہوتا تھا آسمان سے آگ آتی تھی سب کچھ چل جاتا تھا اور آپ نے فرمایا اللہ نے میری وجہ سے تم لوگوں کو مسجد دے دی کہ نماز اس میں بھی پڑھ سکتے ہو اور پوری زمین ارشاد فرمایا پوری زمین مسجد ہو گئی یعنی زمین میں جہاں کہیں نماز کا موقع آتا ہے بس پڑھ لو تمہاری نماز ہو گئی اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام میں یہ رعائت نہیں تھی انہیں اپنی عبادت گاہ میں جا کر ہی نماز پڑھنا ہوتی تھی یہ نہیں ہے کہ کچھ کہیں بھی عبادت کر دی اور ارشاد فرمایا کہ میری وجہ سے تیمم ہوا کہ وضو نہیں ہے مٹی سے پاک ہونا ہے تو ہو سکتے ہو مجھ سے پہلے یہ رعائت نہیں دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوری انسانگیہ دنیا میں ہر جگہ کے لئے نبی بنا کر بھیجا گیا اور مجھ سے پہلے یہ بات نہیں تھی بلکہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوموں میں آتے تھے اپنے اپنے علاقوں میں ہوتے تھے میری نبوت اس کا دائرہ پورا زمانہ ہے اور پوری پوری جگہ ہے پوری کائنات اور اسی لئے آپ نے اشارت فرمایا کہ مسیر تشہرن ایک مہینے کی مسافت پر میرا روب پڑتا ہے میں اگر یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو ایک مہینے تک گھوڑا جہاں تک دوڑ سکتا ہے جا سکتا ہے وہاں تک میرا روب پڑتا ہے میرے دشمن میری بات سے ڈرتے ہیں میرا روب یہ پڑتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے مجھ پہ ختم کر دیا یہ چھے چیزیں اللہ نے مجھے دیئے ہیں مجھ سے پہلے کسی کو حاصل نہیں تو اس لئے ارشاد یہ ہوا کہ یوں مانگو اور اللہ ہم پہ کسی ایسی چیز کا بوجھ نہ ڈال جیسے کہ ہم سے پہلوں پر پڑتا رہا ہے اور اللہ ہم پہ کوئی ایسی چیز نہ ڈال جس کے لئے لا طاقت نہیں ہے طاقت لنا ہمارے واسپے بہی اس چیز کو اٹھانے کی اللہ کوئی ایسی مصیبت کوئی ایسی مشکت جس کو اٹھانے کی اے اللہ اپروردگار ہم میں طاقت نہیں ہے اللہ ہمارے ذمہ نہ کر یعنی ہم آجز ہیں اور ہم لوگ اتنا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے ہم پر مہربانی ہو وافو انہ اے اللہ درگزر کر ہم سے وافو انہ کا مطلب یہ کہ کوئی چیز کسی کو نظر آ جائے غلطی کر رہا ہے کوئی بچہ اس کے بوجود ماں باپ کبھی قطع نظر کر کے صرف نظر کر کے گزر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بچہ ہے کوئی نہیں کرنے دو اس کو بڑا ہوگا ہوش آ جائے گی وافو انہ اللہ درگزر کرتے جو چیزیں ہماری تو دیکھتا بھی ہے ایسی ان سے قطع نظر کر لے درگزر فرما دے تیری معارفت جب حقیقتا نصیب ہوگی اور جب حقیقت میں تجھے یاد کریں گے تو پھر یہ چیزیں نکلی جائیں گی وافو انہ درگزر فرما وغفر لنا اور اے پروردگار ہماری مغفرت کر دے بخش دے جو خطائیں ہو گئیں ان تمام چیزوں پر ایک مرتبہ کلم پھیر دے وغفر لنا مکمل طور پر مغفرت کر دے جو بھی عقیدہ عامال اخلاق کوئی بھی خرابی تھی ہر طرح سے درگزرو فرہمنا اور صرف یہی نہیں معافی نہیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ تو اپنی رحمت بھی ہم پہ کر اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جو اسرار کر کے اللہ سے مانگے کہ یہ کام ضرور کر دیں یہ کام کر ہی دیں اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے بس آپ ہی سے اللہ یہ کہنا ہے آپ یہ ضرور کر دیں وہ جو اسرار ہے نا خدا کے ساتھ تقرار کہ یہ ضرور کر دیں یہ وہ بندہ اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے کچھ ایسے فرمائے ہیں کہ کوئی آدمی کہہ نہیں سکتا تھا گردن اڑ جاتی اس کی اگر کوئی اور کہہ بدر کے دن آنزل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ دنیا میں آپ کی عبادت نہ ہو یوں ہی سجد ہو جائے شکست پھر نہیں ہوگی تیری عبادت لنتو بد عبادت ذالک عبادت اللہ کبھی بھی تیری عبادت اس دنیا میں نہیں ہوگی اگر آج ہمیں کچھ ہوگی تو جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے جس جس کا جو تعلق ہے بس ایسے ہی ہے تو اس لئے کسی کے حال کو بھی اپنے حال پہ قیاس نہیں کرنا چاہئے ہر ایک کا اپنا اپنا تعلق ہے اللہ سے مانگنے کا حکم یہ ہے کہ اللہ سے اسرار سے مانگو اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو اسرار سے مانگتے ہیں خدا سے بہت اسرار کرتے ہیں کسی کام پہ کہ اللہ اس کام کو کر دے اس لئے یہاں پر یہ تعلیم دی گئی کہ ورحمنا اے اللہ ہم پر رحم دی کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ایک آدمی دعا مانگ لیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ ہمیں تھوڑے لوگوں میں سے کر دے اور پھر کہنے لگا اللہ اس پوری امت کو تھوڑے لوگوں میں سے کر دے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ برداشت کرتے رہے جب دعا مانگ کے فارغ ہوا تو انہوں نے کہا تیرا ناسو یہ کیا تو پوری امت کے لئے بددعا کر رہا تھا کہ اللہ اس امت کو تھوڑا کر دے اس کا میرے المومنین ایسے تو نہیں میں نے کہا تھا کہ اللہ اس امت کو تھوڑے لوگوں میں کر دے تو انہوں نے کہا پھر کیا مطلب اس نے کہا اللہ نے کہا وَقَلِيلٌ مِّن عبادیت شکور بہت تھوڑے ہوتے ہیں شکر والے بندے تو میں تو اللہ سے کہہ رہا تھا کہ جو تھوڑے سے ہیں نا شکر والے پوری امت کو انہی میں ڈال دے تو اس سے مرسی اللہ عنہ نے کہا ہماری رعایہ ہم سے زیادہ اچھا قرآن کو سمجھتی ہے کئی موقعوں پہ انہوں نے اس جملے کو استعمال کیا انہوں نے کہا یہ لوگ قرآن مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں فرحمنا کا مطلب یہ کہ افم بھی ہو گیا مغفرت بھی ہو گئی مزید اللہ رحمت بھی کر کیونکہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں اور یہ تینوں چیزیں ایک ہی آیت میں اللہ نے جمع کر دیں کہ مجھ سے درخواست کرتے رو معافی کی بھی اور مجھ سے درخواست کرتے رو مغفرت کی بھی اور اس چیز کی بھی کہ میں تم پہ رحم کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا اور وہ اپنے نوکر کو تین لسٹیں دے دیا کرتا تھا لسٹ اور کہہ رہا تھا کہ یہ ایک لسٹ میں میں نے نام لکھے ہیں ان کے جن سے تم نے شام کو آج پیسے لے کے ضرور آنا ہے مجھے پتہ ہے ان کے پاس پیسے ہیں اور جان بوجھ کے اپنے کاروبار سے نہیں نکالتے میرے کرسے پر چلتے رہتے ہیں پھر کہہ رہا تھا یہ دوسرے جو ہیں نا یہ جتنی بھی محلت مانگے انہیں دے دینا مجھے ان کے حالات پتہ ہیں اور تیسرے کہتا تھا کہ اگر یہ معاف کریں کہہ دیں کہ چھوڑ دو تو معاف کر دینا کہہ دیں کہ پھر لے جانا تو پھر چلے جانا اور کہتا تھا کہ ممکن ہے میں اللہ کے ہاں پیش ہوں اور خدا مجھے بھی معاف کر مرنا تو تھا ہی مر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیش ہوا تو فرشتوں نے ریپورٹ دی کہ اللہ اس کی زندگی میں ایک نیکی بھی اس کے نام عمل بنی ایسے ایسے کرتود کی ہیں کہ جو کچھ کیا ہوگا وہ بھی برباد ہوگے ایک نیکی اس کی ایک بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بھلایا اور اللہ نے کہا یہ سب کہتے ہیں تیری کوئی نیکی ہمارے پاس نہیں ہے لیکن وہ جو نے اس دن کہا تھا ممکن ہے اللہ مجھ سے درگزر کرے تو مجھے بڑی حیائی بڑی شرم محسوس ہوئی کہ میرا بندہ مجھے یہ کہے کہ ممکن ہے خدا کس دن معاف کرے اور آج کے دن ہم تجھے معاف نہ کریں تو ہمارے بندوں کو معاف کرتا تھا ہم بھی تجھے معاف کرتے ہیں کوئی پتہ نہیں خدا کی رحمت کہاں سے ہو جائے ورحمنا اور اے پرردگار رحم فرما انتا مولانا اللہ آپ ہمارے آقا ہیں آپ ہمارے مالک ہیں مولا کا لفظ کئی طرح پہ استعمال ہوتا ہے اور وہ تمام چیزیں جو ولایت کو ثابت کرتی ہیں بڑائی کو بڑا ہونے کو مالک ہونے کو آقا ہونے کو سب کی سب اللہ کے لیے جمع ہیں انتا مولانا اے پرردگار تو ہمارا مولا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کی تعلیم تربیت اپنے تک پہنچنے کی راہیں کیسے خدا دکھاتا ہے آپ نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی چاہے وہ مومن ہو اور چاہے وہ کافر ہو دنیا ہر ایک کو دی جاتی ہے اور آپ نے فرمایا مگر دین کی سمجھ اللہ کی راہ صرف اس کو دی جاتی ہے جس سے اللہ کو محبت ہوتی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ خدا کی رحمت کب شامل حال ہو جائے پورے ملک اور پوری بستی میں کوئی اللہ کی توحید کو جانتا نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے توحید دے دی مکہ میں ہر طرف شرک ہے اور کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صحیح راہ دے دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اور شیخ اپنے زمانے میں بے مثال آدمی تھے اللہ کے ساتھ تعلق میں جن لوگوں کی راتیں ان کے ساتھ گزریں جو لوگ ان کے شاگرد رہے وہ کہتے تھے کہ ہمیں اپنے شیخ سے زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق کو اور قرآن پاک کے سمجھنے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر علم کو شیخ سے زیادہ کہیں نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں ہمارے شیخ بیٹھتے تھے اللہ کے حضور میں گھنٹوں کے حساب سے اور مسلسل خدا کے سامنے روتے رہتے تھے اللہ کو یاد کرتے رہتے ابن قیم کہتے ہیں میں نے ایک دن نے صبح کہا کہ آپ ناشتہ کر لیں بہت دیر ہو گئی صورت چڑھایا تو کچھ دیر بعد اٹھ کے آئے ہمارے ساتھ ناشتہ کیا اور انہوں نے کہا میرا اصل ناشتہ وہ ہے جس دن یہ رہ جائے اس دن طبیعت بہت خراب ہوتی یہ چیز اصل مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ کے پاس تھے ہم حضرت نے ہم سے کہا کہ کوئی بات پوچھی تو حضرت نے فرمایا کچھ دیر میں بتاتے اور پھر کافی دیر تک وہ کچھ چیزیں پڑھتے رہے اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ سوال جو بھی تھا اس کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ آیات ایسی ہیں یہ چیزیں جس دن ہم قرآن نہ پڑھیں طبیعت کھلتی نہیں ہے بہت اداسی رہتی ہے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا یہ وہ چیز کہ اللہ کی رحمت ایسے بھی آ جاتی ہے کہ انسان کو طلب لگ جاتی ہے ابن تیمیہ رحمت اللہ کے وہ کہتے ہیں کہ وہ رات کو روتے تھے اللہ کے سامنے اور کہتے تھے ان المقدی ان المقدی قضا کانا ابی وچتی اللہ میں تو بھکاری ہوں اور بھیک مانگنے کے لیے آپ کے دروازے پہ آیا ہوں اور یہ کوئی نیا بھکاری نہیں ہوں قضا کانا ابی وچتی میرا باپ بھی آپی کے در پہ مانگتا تھا میرے دادا وہ بھی آپ کے در پہ حاضر ہوتے تھے مانگنے کے لیے میں پشتینی بھکاری ہوں مسلسل خاندانی فقیر مانگنے والا تو اس لیے انتا مولانا اللہ تو ہمارا مالک ہے آقا ہے وارث ہے جتنی بھی چیزیں بڑھائی کے لیے ہیں سب کی سب اللہ کے لیے جمعہ فانسرنا اور اے اللہ ہماری مدد فرما علی القوم الكافرین کافروں کی قوم کو نصر کے بعد جب علی آ جائے نا تو اس کا مطلب ہے غلبہ یہاں بھی دیکھیں فانسرنا کے بعد علی آیا ہے تو اس کا مطلب ہوا غلبہ آتا فرما فانسرنا ہماری مدد کر علی القوم الكافرین کافروں کی قوم کے اوپر یعنی اللہ ہمیں غلبہ دے دے کافروں پر یہ ہیں وہ دو آیات جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھی جائیں عشاء کے بعد پڑھ لی جائیں تو بھی اور رات کو سونے سے پہلے کوئی پڑھ لیتا ہے تو بھی اور یہ ایسی چیزیں جس میں عقیدہ بھی جمع ہے اور دعا بھی جمع ہے اسی لیے وہ چیزیں جن میں عقیدہ اور دعا دونوں جمع ہو جائیں اسے بہت ترجیح دی گئی ہے مثلا حدیث میں آیا ہے کہ کسی انسان کا انتقال ہو اور لا الہ الا اللہ پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبایا وہ بخشا گیا اللہ اسے جنت دے گا اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے استغفار کے متعلق کہ یوں کہا کرو کہ استغفر اللہ لذی لا الہ الا والحی القیوم وعطوب ہوئی لے تو فقہہ نے ہنفی فقہہ نے اس پہ بحث کیے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو مرتے ہوئے اس نے لا الہ الا اللہ کی بجائے یہ کلمہ پڑھا کہ استغفر اللہ اللہ لذی لا الہ الا والحی القیوم میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیشہ رہے اور قائم رہے اور میں اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ زیادہ افضل جملہ ہے کیونکہ اللہ کی توحید بھی شامل ہے استغفار بھی شامل ہے اسی لئے ان آیات کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے کہ اس میں توحید بھی اللہ کی شامل ہے پورا عقیدہ بھی شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی شامل ہے انہیں یاد کیجئے